بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعت دوئیم پیارے بچوں آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو چلیے آج ہم آپ کی اردو کی کتاب جو گیندہ کے نام سے ہے اس کی پڑھائی شروع کریں گے اور یہ کتاب کا ٹائٹل پیچ ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کتاب کی پہلی نظم جو حمد کے نام سے ہے اس کی پڑھائی شروع کریں گے اس کے لئے کتاب کا صفحہ نمبر ایک کھل لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں حمد شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ حمد ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے حمد ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی بیان کی جاتی ہے نام ہے اس کا رحمان نام ہے اس کا رحمان نازل کیا قرآن نازل کیا قرآن بنایا ہر انسان بنایا ہر انسان سکھایا پھر بیان سکھایا پھر بیان دریا سمندر اور بیابان دریا سمندر اور بیابان اور انچے پہاڑ آلی شان اور انچے پہاڑ آلی شان بچھائی اسی نظمین بچھائی اسی نظمین اٹھایا انچہ آسمان اٹھایا انچہ آسمان ہوں خوبیاں کیا کیا بیان ہوں خوبیاں کیا کیا بیان وہ ہے میرا خدا مہربان اس نظم میں آپ کو بتائے جا رہا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا رحمان ہے ہمارا خالق ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل کیا اللہ تعالی نے ہمیں بنایا ہر انسان کو پیدا کیا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے زمین آسمان آسمان دریا سمندر پہاڑ ہر چیز اس دنیا کی اللہ تعالی نے ہی بنائی ہے ٹھیک ہے پھر بتایا ہے کہ اللہ تعالی بہت زیادہ مہربان ہے اور ہمیں اترہ اترہ کی نعمتیں دیتا ہے یہ حمد کی پڑھائی ہے آپ لوگ نے اس کی پڑھائی بار بار کرنی ہے تاکہ اچھی طرح سے آپ کو یہ حمد پڑھنی آجائے اب آپ لوگ حمد کی مشک بھی کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ الفاظ معنی دیئے گئے ہیں آپ لوگوں نے الفاظ معنی اپنی کوپی پر کرنے ہیں چلیے اس کی پڑھائی کرتے ہیں حمد الفاظ معنی حمد اللہ کی تعریف نازل بھیجنا اتارنا بیان تذکرہ بات یعنی یہ اس کے دو معنی ہے بیابان ایسی جگہ جہاں دور دور تک کچھ نہ ہو آلی شان اونچی شان والے یہ تو تھا اس یہ اس نظم کے الفاظ معنی تھے یہ آپ لوگوں نے اپنی کوپی پر اتارنے ہیں اور اچھی طرح سینہیں سمجھ کے لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ خوشخطی ہے یہ آپ لوگوں نے اپنی کوپی پر کرنی ہے نیت کوپی پر سارا کام کرنا ہے نمبر ون ہے اونچے دو ہے آلی شان تین نمبر تین مہربان نمبر چار بچھائی نمبر پانچ بیابان آگے کوئی سنانسلس آپ کو دیئے گئے ہیں نمبر ایک سوال نمبر ایک حمد میں رحمان کسی کہا گیا ہے حمد میں رحمان اللہ تعالیٰ کو کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی چند چیزوں کے نام حمد میں سے پڑھ کر لکھئے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چند چیزوں کے نام یہ ہے انسان سمندر دریا پہاڑ زمین ٹھیک ہے یہ خوش خطی ہے اور یہ دو سوال دیئے گئے ہیں آپ لوگوں نے اپنی کاپی پر کرنے ہیں اس کے بعد اگلے دو سوال ہیں حصہمد میں سے ہم آواز الفاظ چن کر لکھئے ہم آواز الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک جیسی الفاظ ہوتے ہیں چند ہم آواز الفاظ در سیل ہیں رحمان قرآن انسان بیان زمین آسمان ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی سوال نمبر چار ہے اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بے شمار ہیں ان میں سے چند لکھئے اللہ تعالیٰ کی چند خوبیاں در زیل ہیں رحمان مہربان رحیم کریم تو یہ آج آپ لوگوں کا کام تھا آپ نے پہلے اس کی اچھی طرح سے پڑھائی کر لینی ہے پڑھائی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ مشکی سوالات اپنی کوپی پر لکھنے ہیں ان کو اچھی طرح سے ساتھ ستھرگر کے لکھنا ہے اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی بات آپ لوگوں کا سمجھ نہیں آتی تو سکول کے افیشل نمبر پہ رابطہ کریں گے آج کے لئے سٹوڈنٹس اتنا ہی کام ہے اللہ حافظ